سلامانی رحیم آج ہم پرسنٹیج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جو ایف پی ایسی اور دیگر ایگزمز کے لئے بہت ضروری ہے ایف پی ایسی پرسنٹیج ایک ایسا پورشن ہوتا ہے ارثمیٹس کا اگر آپ پرسنٹیج کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اس کے بیسک کانسپٹ اگر آپ کو آ جاتے ہیں تو ہوففلی کہ آپ کافی جو ارثمیٹس کا پورشن ہے اس کو آپ ایزلی سالف کر سکتے ہیں پرسنٹیج کے بیسکلی تھری ٹائپ سی ہم آج دسکس کریں پہلا ٹائپ پہ اس طرح کوشن آتا ہے کہ 5% of 300 دوسرا ٹائپ جس طرح ہے کہ 5 15 is what percentage of 500 جہاں پر ہمیں total دیا ہوا ہے ہمیں یہاں پر age of percentage معلوم کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں given number کو find out کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے 15 is 5% of what number یہاں پر ہمیں total number کو find out کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس ٹائپ کا اگر question آ جائے 5% آپ 3 ڈیڈیاں نے کسی بھی total number کا کوئی بھی percentage 5% 3% whatsoever تو سب سے پہلے میں کہے 5% 5 ہی جنہا لکھ لینا ہے یہ جو percentage اس کا 100 لکھنا ہے off کا ہمیشہ مطلب multiply ہوتا ہے کسی بھی mathematics میں off multiply اور یہ 300 یہ 300 اس کے بعد ہم نے اس کو نا اس کو اس کو پر ٹیبل لگائیں گے اگر یہ اوپر اگر 2 zeros موجود ہیں تو یہاں پر بھی ہم سیم zeros ہم کاٹ سکتے ہیں اگر اوپر 1 zero ہے تو 1 zero نیچے سے کاٹے گے اگر 3 zero ہے تو 3 zero کاٹے گے اگر 2 ہے تو 2 کاٹ لیں گے یعنی equal equality maintain کرنا ضروری ہے تو یہاں پر اگر ہم نے یہ کاٹ لیا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا بچا 5 multiply اور 3 تو ہمارا answer کیا ہوا 15 یعنی 15 ہمارا given number ہے یعنی اس question کا answer ہے وہ 15 اگر سمجھ میں نہیں ہے تو اس کو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آگے چلتے ہیں question number 2 ہے اسی type کا اسی یعنی جو value اس کو میں نے reshuffle کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر دوسرا type ہے اس میں 15 is what percentage of 1500 ہے وہاں پر ہمیں percentage ملا ہوا تھا لیکن یہاں پر ہمیں percentage نہیں ملا ہوا تو یہاں پر صرف given number ملا ہوا اور total number ملا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر age of percentage ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کو اس طرح لکھیں گے 5 is what percentage of 1500 total لیجائے جائے گا اب اس کو جو ہم solve کریں گے ہمیں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ two zero اس کے قاتل تو تو باقی ہمارے پاس کیا بچا ہے یہ پر ہمارے بچا یہ sorry میں یہاں پر 300 لکھنا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ concept کے لیے ہو یہاں پر 300 ہو گیا اب یہاں پر کتنے بچے 15 اور یہاں پر کتنے بچے 3 اس کو پر ٹیبو لگا 1 3 اور 5 3 is 15 تو ہمارا انسر کیا ہے 5 یعنی 15 is 5 percentage of 300 یہاں پر ہمیں پروو ہو گیا یہاں پر ہمیں 5 percentage of 300 ہمیں 15 ملا اور یہاں پر کیا ہوا 15 is what percentage of 300 تو یہ اس کا انسر کیا ہوا 5 آیا اوکی جی اب چلتے ہیں next question کی طرف اب یہاں پر ایک question ہے question number 3 ہے 15 is 5 percentage of what number یہاں پر ہمیں total find کرنا ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں 15 is what percentage 100 لکھیں age of personally وہ نیچے لکھنا ہے اب یہاں پر ہم solve کریں گے 1 5 is 5 3 5 is 15 تو ہمارا answer کے آیا sorry 3 5 is 15 3 3 3 multiply 100 یعنی 300 یعنی اگر ہمارے پاس question آتا ہے 15 is 5 percentage of what number تو ہم نے یہ لکھنا آئے اس کے لیے میں نے simply آپ کے لیے یہ فارمول تیار کی ہیں اس کو ہمارے پاس given number یہاں پر age of percentage ہمیں given ہے given number معلوم ہونا ہے جو first type والا یہ والا یہ والا question ہے اس question کے لیے آپ یہ والا فارمول پہلے بھی ہمیں جب given number معلوم کرنا ہو وہ age of percentage لکھیں یعنی 5 6 percent جو ہمیں 5 percent لکھ لکھ answer مل جائے گا اگر age of percentage معلوم کرنا ہے آپ given number لکھیں 100 اوپر لکھیں total جو بھی amount ہے وہ لکھیں age of percentage مل جائے گی given number اگر آپ کو معلوم total number اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو given number آپ لکھیں multiply 100 لکھیں age of percentage آپ total amount یہ اور problems جو fpc میں آتے ہیں even algebra میں سم تائم آپ کو percentage کا ہونا تمام ضروری ہے اور percentage ایسی چیزیں وہاں پر آپ کو devian بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے آپ کو multiplication بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے سبٹرکشن تمام چیزیں کرنی ہوتی یہ میں نے آج بیسک چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں آپ کو اس ویڈیو میں میں نے شیئر کی ہے باقی چیزیں جو ایڈوانس لیول کی آئیس 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 ہم کلاسز میں کرتے جائیں گے تینک یو ٹیک کیر